موسیقی دفعہ کے وزیراعظم دو دفعہ کے وزیراعلا پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف پر آپ سے کچھ دیر قبر لندن میں حملے کی کوشش کی گئی ہے بھئی یہ بتایا گیا ہے تفصیلات اس کی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنے سابجادے حسن نواز کے آفس میں موجود تھے وہاں پر ان کے ساتھ ساگڈار صاحب بھی موجود تھے حسن نواز جو ان کے ساتھ زادے ہیں وہ بھی موجود تھے عابد شیر علی بھی موجود تھے اور ک وہاں پر مسلم لیگ نون کی جو لندن کی قیادت ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھی کچھ افراد تو اتنے میں ایک کار میں سوار چار افراد آئے ان چار میں سے تین افراد نے جو ہے وہ نکاب پہنے ہوئے تھے جبکہ ایک صحاف عام شخص جو ہے وہ بغیر نکاب کے تھا اس نے انہوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی بزور طاقت اور جب وہاں جو ناصر بٹھ ہیں انہوں نے ان کو روکا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو وہ جو صحاف عام شخص تھا اس نے پہلے اپنے آپ کو یہ کہا کہ جی وہ پا پارل ہو چکی ہے سارے سوشل میڈیا پر اس پر دیکھا جا سکتا کہ وہ قطب پاکستانی نزاد شخص نہیں تھا وہ ایک صحاف عام شخص تھا اور دلچسپ بات جی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی انگریزی میں کیا تو رہا تھا لیکن نہ تو وہ یہ بتانے کی پوزشن میں تھا کہ وہ پاکستان کے کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے اس کا نام کیا ہے اور وہ وہاں پر کیوں اندر جانا چاہتا ہے جبکہ اس کے ساتھ جو تین دیگر افراد تھے وہ مکمل طور پر نکاب پوش افراد تھے وہ وہ لوگ اتنے اگریسیف تھے کہ انہوں نے اتنی فورس سے اندر گھسنے کی کوشش کی کہ انواز شیف صاحب کے وہاں پہ جو دو گارز موجود تھے ان گارز سمیت گیارہ افراد نے مل کر ان کو انٹرسپٹ کیا تو تب بھی وہ بندے کابو میں نہیں آرتے وہ ہر صورت میں اندر آفس میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے بعد میں وہ لوگ جب پولیس کو کال کی گئی تو موقع سے فرار ہو گئے لندن پولیس نے اس معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ یہ کہا جا رہا ہے لندن پولیس کی طرف سے یہ شعبہ ظاہر کیا گیا کہ وہ جو چار افراد تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ کمس کا مسلح شخص تھا جو کہ نواز شیف صاحب پر مبینہ طور پر وہاں پر حملہ کرنا چاہتے تھے یہاں پہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون تھے یقیناً اس کے بارے میں ابھی تک تو جو بھی بات ہوں گی مسلملی گنون کی قیادت کچھ الزام لگائے گی دوسرے لگ کچھ بات کریں گے اور کیا سارائیاں ہی زیادہ ہوں گی لیکن اس وقت معاملے کی صورتحال سامن جب لندن پولیس اپنی انکواری یہ تفتیش کرے گی اور ان لوگوں کا سراغ لگانے کی کوشش کریں کیونکہ لندن جیسے شہر میں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے لندن پولیس کے لیے ان کو سراغ لگانا اور لندن پولیس بہرحال پلٹیکلی اپروچٹ پولیس نہیں ہوتی وہ جو بھی اس واقعہ کی اصل صورتحالہ وہ ضرور نکال کر سامنے لے گی اور آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ لندن پولیس نے کسی معاملے کی انکواری کی ہو اور وہ کسی معاملے تک نہ پہنچی جو امران فاروق تھے ایم کی ایم کے اس کی بھی انہوں نے انکواری کیا اور وہ اصل ملزمان کا انہوں نے سراغ لگا لیا تھا لیکن کیونکہ ملزمان پاکستان آگئے تھے تو وہ یہاں سے پھر پاکستانی ایتھارٹیز نے ان کو گرفتار کیا لیکن سراغ اس کا بھی لندن پولیس نے لگا لیا تھا تو یہ پاسیبل نہیں ہے کہ یہ سراغ نہ لگے چند دنوں میں یا ہوسکتا چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں بارہل اس کا سراغ لگا لیا جائے گا اور چونکہ لندن کی پولیس جو اس کے بارے میں امومی تاثر یہ ہے اور کسی ہی تک ٹھیک بھی ہے کہ وہ کوئی پلٹیکل اپروچ نہیں ہوتی نہ وہ حکومتی اپروچ میں کام کرتے ہیں وہ میرٹ پہ کام کرتے ہیں اور اگر میرٹ پہ کام کرتے ہیں تو پھر جو بھی ان کی رپورٹ ہوگی اس کو سب کو ماننا ہی پڑے گا آج کے پرگام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ